جو ہمارے پریویس لیکچرز تھے ان میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ایموزون کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں کام کرنے کی مطلب کہ آپ نے ایف بی اے کرنا ہے ایف بی ایم کرنا ہے آپ نے ہول سیل کرنا ہے یہ سب کچھ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر لیا تھا ہم نے اپنی ڈسکسن کی تھے کہ نیکسٹ ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے پورکٹ ہنٹنگ اپنے ہم نے پورکٹ ہنٹنگ کو سیکھنا ہے ایموزون کی اوپر کام کرنا ہے آپ نے تو آپ کو آپ کے پاس کوئی پورکٹ ہونی چاہیے جس کو آپ نے بیچنا ہے پہلا چیز ہے پہلے چیز ہے پورکٹ ہنٹ کرنا ٹھیک ہو گیا ایموزون ایف بی ہول سیل اور اون ان آر بیٹریز کی پورکٹ ہنٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ٹولز وغیرہ یوز کرتے ہیں پہلا ٹول جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے کیپا ٹھیک ہے آپ نے کیپا ٹوٹ کم سرچ کرنا ہے گوگل پہ جا کے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ ٹول آ جائے گا ٹھیک ہے اب بیسکلی اگر ویسے آپ ایموزون پہ جائیں مینوالی جائیں آپ یہاں پہ ایموزون آپ نے سرچ کیا تو یہاں پہ مطلب آپ دنیا کی جون سی چیز بھی سرچ کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی میں نے بیگ یہاں پہ سرچ کیا تو یہ بیگ سرچ کیا تو یہاں پہ آپ کو مطلب کافی بیگ آپ کے سامنے آجیں گے آپ کو نہیں سمجھ جائے کی کون سا کون سی چیز پروفیٹیبل ہے یہ ایری ڈیاز کے بیگ میں پروفیٹ ہے یا کون سی جو کون سا جو بیگ ہے وہ سب سے زیادہ بکر ہے ٹھیک ہے سو اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہم کچھ ٹولز بکرہ یوز کرتے ہیں تو پہلا ٹول ہے کیپا آپ نے کیپا پہ جانا ہے وہاں پہ ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد پہلا اپشن اس کے نا یہ سٹارٹنگ میں آ رہا ہوگا پڑکٹ فائنڈر اپنے پڑکٹ فائنڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے کچھ یہ ہم سے پوچھے گا وہ آپ نے پوچھ رہے ہیں جو ٹول ہے وہ پوچھ رہے ہیں اپنا کرائیٹ ایریہ پوٹ کرو اس کو کرائیٹ ایریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلا پہلی چیز پہ پوچھ رہا ہے سیلز رینک آپ نے جو آئیٹم ایمازون پہ بیچنی ہے اس کا سیلز رینک کیا ہو ٹھیک ہے سیلز رینک کیا ہوتا ہے بسیکلی ایمازون کی اوپر جو بھی آئیٹم وکری ہوتی ہوں اس کی جو سیلز ہوتی ہیں سیلز کے صاحب سے ایمازون اس کو رینک دے دیتے ہیں ڈیس طرح رینک انکریز ہوتا جائے گا لائک ون سے ٹو پہ جا رہا ہے ٹو سے ٹھیک ہرے اس کا رینک انکریز ہو رہا ہے تو اس کی جو سیلز ہوں گی وہ ڈکریز ہو جائیں گی مطلب سیلز کم ہو جائیں گی جو ایپل ہے اس کا رینک وان ہے تو اس کی سیلز زیادہ ہوں گی اور جو دوسرا ہے لائک وہ ہوگا سیمسونگ اس کی جو سیلز ہوں گی وہ ایپل سے کم ہوگی بکوز اس کا رینک زیادہ ہے اس لیے اس وجہ سے اس کی جو سیلز ہوں گی وہ کم ہوگی ٹھیک ہے سو یہ سیلز رینک بیسیکلی جو ایمازون جو ہے آئیٹم کی سیلز کی حساب سے اس کو رینک کر دیتا ہے کہ یہ آئیٹم پہلے نمبر پر رینک ہے بکوز اس کی سیلز زیادہ ہیں اور یہ آئیٹم ہے یہ دسویں نمبر پر رینک ہے یا بیسویں پر ایک بکوز اس کی سیلز کم ہے ٹھیک ہو گیا سو اب یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر اپنا کرائیٹیریہ آپ نے جو بھی چیز پوٹ کرنی ہے وہ نائنٹی ڈیز میں پوٹ کرنی ہے اب وہ کہہ رہا مطلب کہ اس کا سیل رینک کتنا ہو جتنا مرضی ہو چالیس ہزار آپ نے پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کہیں گے چالیس ہزار فگر بھی تو زیادہ ہے اب بکوز یہ ہے کہ ایمازون کی اوپر جو پوڈکٹس ہیں وہ ملینز میں ہیں اس لیے یہ چالیس ہزار فگر کوئی اتنی بڑی فگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ یہاں پہ چالیس ہزار پوٹ کر دیا اس کے بعد بائی بوکس بائی بوکس کرنے کرائیٹیریہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اب آپ کہیں گے یہ بائی بوکس کیا بسکلی بائی بوکس آپ یہ یہ اس کے نا دو میننگز ہوتے ہیں پہلا میننگ ابھی آپ کو آپ سمجھ جائے گی دوسرا آگے جا کہ اس کی سمجھ جائے گی تو یہاں پہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں پرائز کہ ایمازون کی پر جو آئیٹم ہے وہ کتنے کی بکری ہو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ مینیمم پینتیس کی بکری ہو اور میکسیمم وہ جو آئیٹم ہے وہ بکری ہو ایک سو پچاس ڈولر کی ٹھیک ہے سو یہ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ایمازون ایمازون کو اپنے آؤٹ آف سٹو کر دینا ہے ایمازون کو آؤٹ آف سٹو کیوں کر دینا بکوز جون سی آئیٹم کو ایمازون خود بیچ رہا ہوتا ہے نا اس کو ہم نہیں بیچ سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ نے فیلحال آؤٹ آف سٹو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا سو ابھی رائٹ ناو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کریں یہ وہ تو جب ایک دو دفعہ آپ خود پریکٹس کریں گے یا اس کو اگین دیکھیں گے لیکچر کو یا آپ لائک ریپیٹ کرو گے پین انشاءال آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی تو یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہنا ہے کسی بھی چیز کی اوپر موبائل میں یا نوٹ پیڈ پہ کہ جو آپ نے کیپا کے اندر سیلز رنگ پوٹ کرنا ہے وہ کہاں پہ نائنٹی ڈیز کے اندر چالیس سار پوٹ کرنا ہے بائی بوکس کا پرائز کیا پوٹ کرنا ہے ایمازون کو آؤٹ آف سٹو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے پوٹ کرتی رہنی ہے اس کے بعد نیو ڈولر نیو ڈولر کا مطلب ہے کہ جو بندے ایمازون کی اوپر اس آئٹم کو بیچ رہے ہوں جو نیو ہوں اس آئٹم میں ان کا پرائز کیا ہو مطلب کہ میں ایک آئٹم میں اس کو بیچوں گا تو میں ایک نیو پرسن ہوں تو میں اپنا پرائز کیا رکھوں گا میں بھی اپنا پرائز 35 سے لے کے وہی رکھوں گا وان فیفٹی تک ٹھیک ہو گیا سو میں نے بھی یہ چیزیں آپ نے پوٹ کر دی اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے نیو تھل پارٹی ایف بی اے اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے ایف بی ایم کو بھی اگنور کرنا ہے بکوز اس کے اندر کافی فلٹرز ہیں ہم نے اپنے وہی فلٹر لگانے جن کی ہمیں ضرورت ہے نیو تھل پارٹی ایف بی ایم یہ ساری چیزیں آپ نے اگنور کرنی ہے یہ بھی سب سارے فلٹرز آپ نے اگنور کرنے ہیں نیچے کیٹیگری اب یہاں پہ مین چیز آ جاتی ہے کیٹیگری کے ہم نے کون سی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک آئٹم ہے اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو موبائل ہے موبائل کی ایک الگ کیٹیگری ہے ٹھیک ہے جو پوڈکٹس کچن میں کریں مشکل میں یوز ہوتی ہیں ان کی اگلک گلد کٹیگری آپ نے سب سے پہلی یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بھاری میں Loren are profitable ہے اب یہ ساری میرا تمہ ماہ وہ کون سے کیٹیگری میں ہوتے ہیں کون سی کیٹیگری کیا ہوتا ہے کون کون چیز تائب کی پڈکٹس ہوتی ہیں تو ہم نے کون سی ایٹم کون سی کیٹیگری ہی میں اپنے کام کرنے ٹھیک ہے اور کون کون سی کےٹیگری میں میں خود کام کھڑا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ جو پہلی چیز ہے وہ آ رہی ہے لیکسہ سکلز کیا ہوتا ہے لیکسہ سکلز ہوتی ہیں گوگل کی آئیٹ glance اوگاڑا ہوتی گ گوگل کی آئٹم سککر ہ troisième میں بھی ہمیں اپنا کام نہیں کرنا یہ ہوتی ہے ایلیکٹرونک ہوتی ہے ٹیٹرونک واپلائیم پیسز میں بھی ہم از اپس انگیم گنم میں بھی ہمیں نہیں جا slave میں بھی ہم نے اپنا کام نہیں کرا اس کے بعد یہ آرچ میں بھی کام نہیں کریں بس میں میں بھی کام نہیں کریں آٹو موتی اٹو موتی ہوتی ہے یہ اگلیں کہ گاڑیوں کے سپیر پارٹ اور موٹرو باٹس کے ان میں ہم نے کام کر رہا ہن یہ تیگری اچھی ہے یہ آپ نے نوٹ sebagai نا Rescue kara같 hinten policies کے ہی کام کرنے لائک ہیں اور کن میں فروفیٹ ہے ٹھیک ہے اب دوسرا بی بی پاڈرچ بی بی بلکس بھی کافی اچھی اسaju بھی کافی اچھی سیلز ہوتی ہیں یہ کاٹیجری بھی کافی اچھی ہے بیویifiesن Pernlore میں بھی ہم جائیں گے یہ بھی کافی اچھی کیٹگری ہے اور اس کے بعد serearovel میں بھی نہیں جنے cuensing میں بھی نہیں جانا cuensing میں کیوں نہیں جانا unless trong estamos 전부터 بہت کافی منتrieוב Good news يوم بوقت کپڑاawi ایک ایسی جیتا ہے جو جب costumer کے پاس پہنچتا ہے تب اس کو اس کی کوالٹی کا پتا چلتا ہے تو وہ گورے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا وہ ریفنڈ کر دیتے ہیں اس میں ریفنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا کپڑے کو مینج کرنا یہ وہ لائک اس میں ایک تو یہ ہے کہ کمپیڈیشن بھی بہت زیادہ ہے سو ہم نے اس میں بھی نہیں جانا اس کے بعد ان میں بنی جانا ہے ڈیجیٹل موزک الیکٹرونکس میں بھی نہیں جانا بکر ایلیکٹرونکس میں ریفنڈ بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ الیکٹرونکس آئٹم ہوتی ہے وہ اس میں کوئی بیشو آ جائے تو وہ ہمارا لوز ہوتا ہے سو الیکٹرونکس میں بھی نہیں جانا اس کے بعد گفٹ کارز گروسری میں جانا گروسری کافی اچھی کیٹیگری ہے گروسری ہر بندے کی ضرورت ہے ہم نے ضرورت پر جانا ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیز جس کی سیلز کبھی رکے ہی نا گروسری کی سیلز کبھی نہیں رکتی ہے ایڈ میٹ آئیٹمس میں بھی نہیں جانا ہیلتھ اینڈ ہاؤس کافی اچھی ہے اس کے بعد ہو اور اگر یہاں پہ کام کی کٹیگری ہے تو وہ آفیس پر نہٹ اور پیٹ سپل آئیس تو کافی اچھی کاٹی کری ہے نا لیکن ہے کہ اندر ہر بندے کے بعد کوئی نہ کوئی ملی کتاب وغیرہ ہوتا ہی ہے سو یہ جو ہے یہ کیٹیگری بھی کافی اچھی ہے سو اب بھی ہم نے یہاں پہ نا ایک کیٹیگری نا سیلیکٹ کرنی ہے کوئی بھی ایک کیٹیگری میں سیلیکٹ کر لیا تا ہوں گروسری ٹھیک ہے ابھی یہ ٹول مجھے گروسری کی آئیٹمز نکال کی دکھائے گا جس جو میں کریٹیگری لگاؤں گا اسی صاحب سے ٹھیک ہے سو گروسری کیٹیگری میں سیلیکٹ کر لیا کہ میں نے اس ٹول کو بتا دیا کہ مجھے گروسری کی آئیٹمز دکھاؤ بکوز میں گروسری میں انٹرسٹیڈ ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے نیچے آنا یہ سارے کریٹیریا بھی آپ نے اگنور کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اوپشن ہوگا یہ اکاؤنٹ ریٹریو لائیو آفر اس کا مطلب ہے ایف بی اے اس کا مطلب ہے کتنے لوگ اس آئیٹم کو پہلے سے بیچ رہے ہوں اس کی جو آئیٹم آپ نے ایموزون پہ بیچنا چاہتے ہو جو آپ فائنڈ کر رہے ہو اس آئیٹم کو پہلے کتنے لوگ بیچ رہے ہو میں کہتا ہوں اس کو مینیمم تین بندے بیچ رہے ہوں اور میکسیمم پندرہ بیچ رہے ہوں میرے سے پہلے تین بندے کم از کم بیچ رہے ہوں تاکہ مجھے یقین ہو کہ اگر یہ تین بیچ سکتے ہیں تو میں بھی اس آئیٹم کو بیچ سکتا ہوں ٹھیک ہے مینیمم تین ہو میکسیمم پندرہ سولہ جتنے اس حساب سے ہوں باقی پندرہ سے زیادہ بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی سیلز کے حساب سے ہم ان کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر سیلز زیادہ تو اگر بندے بھی زیادہ سیلز بھی زیادہ تو اس مین کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن سیل کم ہو اور بیچنے والے زیادہ ہوں دین ایسی آئیٹم میں ہم نہیں جاتے نیو آفر کاؤنٹ یہاں پہ آپ نے نیو آفر کاؤنٹ میں بھی آپ آپ نے یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے اس کو اس قرآنڈر کو بھی آپ اگنور کریں اس کے بعد یہ آپ نے یہ پوٹ کر لیا اب وہ کہہ رہا ہے بائی بک سیلر بائی بک سیلر وہ کہہ رہا ہے کہ جو آئیٹم آپ ایمازون پہ بیچنا چاہتے ہو اس کو کون سیل کر رہا ہو اس کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ بیسک میننگ یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایمازون بیچ رہا ہو کہ تھل پارٹی بیچ رہا ہو میں یہاں پہ تھل پارٹی سلیکٹ کروں گا وہ کیوں کروں گا بکوز میں تھل پارٹی ایک کسٹمر ہے وہ ایمازون کے پاس آیا ہے آئیٹم کو پرچیز کرنے کسٹمر پسٹ پارٹی ہے ٹھیک ہے ایمازون سیکنڈ پارٹی ہے میں تھل پارٹی ہوں ٹھیک ہے ایمازون نے پسٹ پارٹی کو اور تھل پارٹی کو آپس میں ملایا ہے اور درمیان میں ایمازون تھل پارٹی سیکنڈ پارٹی ہے ٹھیک ہے سو اب تھل پارٹی مین کے میرے جیسے ایمازون ایف بی سیلر میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا تھل پارٹی جو سیلز ہے وہ تھل پارٹی کے پاس جا رہی ہوں یہ نہیں کہ ایمازون خود آئیٹم کو بیچ رہا ہو بکر کچھ آئیٹم جیسی بھی ہوتی ہیں جن کو ایمازون خود بیچ رہا ہوتا ہے اور جن کو ایمازون خود بیچ رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم نہیں بیچ سکتے بکر ایمازون اپنے سے خود اسے ایف بی ایفیسیز وغیرہ چارج نہیں کرتا وہ جو آئیٹم کی کوسٹ ہوتی ہے مطلب اپنا پرائز بہت ایک کوک کی بوتل ہے میں ایمازون پہ بیچ رہا ہوں پچاس کی ٹھیک ہے میں ایمازون پہ پچاس کی بیچ رہا ہوں ایمازون کے خرچے وغیرہ سارے اس میں سے نکال کے اب مجھے کچھ پروفٹ آ رہا ہے اب ایمازون وہی آئیٹم کو اگر ایمازون کی اوپر بیچے گا جب ایمازون خود اس آئیٹم کو ایمازون کی اوپر بیچے گا تو وہ مطلب اس نے پیچھے سے دس ڈولر کی پرچیز کی ہے یا بیس کی تو وہ چپ کر کے اکیس بائیس کی لگا دے گا ایک ڈوڈرل اپنا مارجن رکھے گا سو میں پچاس کی بیچ رہا ہوں وہ بیس کی بیچے گا تو کسٹمر سارے ایمازون کے پاس چلے جائیں گے میرے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا سو اس لیے ہم نے یہاں پر تھل پارٹی سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈیشنل بائی بوکس اس کو بھی آپ نے اگنوڈ کرنا ہے یہ بھی آپ نے سارے ایٹم سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے ٹھیک لگا دینا ہے ہم نے کوئی ایسی ایٹمز بیچنی ہے جو فیزیکل آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے ویری ایشن آپ نے نوہ ویری ایشن سیلیکٹ کرنا ہے تو آگے جا کے آپ کو میں اس کا میننگ بھی بتاؤں گا بیسکلی ویری ایشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آئیٹم ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس مطلب کے فور ایک ایمازون کے اوپر ایک شیڈ بکری ہے اس کے پانچ سے دس کلر ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس ٹھیک ہے تو ہم نے ایسی ایٹم سیلیکٹ کر رہی ہیں جس کی کوئی ڈیفرنٹ ٹائپس نہ ہو مطلب کے اگر ایک ایک شیڈ ہے وہ ایمازون کے پر بکری ہے اس کے دس کلر ہیں تو کسٹمر مجھ سے آگے کوئی بھی کلر پر کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کلر دو ٹھیک ہے مجھے اس کے لیے اپنی انویسمنٹ بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور دس دس ایٹم پر چیز کرنی پڑے گی سو اسی لیے میں ایسی ایٹم چوز کروں گا جس کے اندر کوئی ویریشن ہو ہی نا ٹھیک ہے سو اب ہو نیچے آؤ ریٹنگ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ریٹنگ کتنی ہو ریٹنگ فروم ٹوپ کہاں سے لے کے کہاں تک آپ کی ریٹنگ کتنی ہو اس پورٹ کی ریٹنگ کتنی ہو میں کہا تو مینیموم اس پورٹ کی ریٹنگ فور ہو ٹھیک ہے آپ آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرتے رہنا ساتھ ساتھ ریویو اس آئیٹم کی اوپر کسٹمرز نے کتنے ریویو دیئے ہوں مطلب کہ کتنے کومنٹس کی ہو یا کتنے اس کے اوپر اپنے ریمارک سے دیئے ہوں تو نائنٹی ڈیز کے اندر آپ نے پچاس پوٹ کر دینا ہے مینیموم پچاس فروم فیفٹی پچاس کم از کم پچاس ریویوز آئے ہوں مطلب کہ کسٹمرز نے پچاس ڈیویوز دیئے ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ چیزیں بھی آپ نے ساری کنور کرنی ہے آئٹم کی ڈیمینشن وغیرہ بھی آئٹم کا ویٹ آئٹم کا ویٹ آپ نے پٹ کرنا ہے فروم ٹو کہاں سے لیکن کہاں تک آئٹم کا ویٹ میکسیمم پچیسو گرام ہو ٹھیک ہے فروم ٹو کا مطلب یہ بھی ہے مینیموم فروم اور میکسیمم ٹو ٹھیک ہے سو فروم جتنا مرضی کم ہو کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن میکسیمم پچیسو گرام ہو بکوز جونسی آئٹم پچیسو گرام سے زیادہ ہوتی ہے ایمازون کی اوپر ان کی چارجز بھی زیادہ پڑتے ہیں اور اس چیز کی فیز بگرہ بھی زیادہ پڑتی ہے سو ہم نے ایسی آئٹم سیلیکٹ کر رہی ہیں جو چھوٹی ہوں اور ہمیں اس میں سے پروفیٹ بھی نگلائیں اور ایزی ٹو شپ ہوں ہمارے لیے یہ نہ ہوکہ بڑی بڑی ایٹمز ہوں اور ان میں سے کچھ بچ بھی نہ رہا ہو اور ہم ان کو مطلب کے شپ کرنے میں اپنے ساری انویسمنٹ ضائع کر کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اب بھور نیچے آتے ہیں تو یہاں میں کوئی خاص فلٹر نہیں ہے تو اب میں ایک دفعہ گین سارے فلٹر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ گین ہیلپ ہو جائے جلدی سے سو آپ یہ چیزیں کائلی نوٹ بھی کر لینا جب آپ نے خود کیپا یوز کرنا ہے دن آپ نے یہ کریٹیریز کرنے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا جو ہم نے پٹ کیا تھا وہ تا سیل رینک آپ نے فورٹی ڈھاؤزن پٹ کرنا ہے نائنٹی ڈیس کے اندر ٹھیک ہے سیل رینک ہوتا ہے کہ ایک آئٹم ہے اس کے جتنا جتنی زیادہ سیلز ہوتی ہیں ایمازون اس کی سیلز کے ساتھ سے اس کو ایک رینک دے دیتا ہے ٹھیک ہے سو پورٹی ڈھاؤزن سیلز رینک پٹ کر دیا بائی بوکس آپ نے 35 سے سیلز رینک پٹ کر دیا ایمازون کو کر دیا یہ چیزیں بھی پٹ کر دی سو اس کے بعد یہ سب کچھ اگنور کر رہی ہے ہم نے اپنی کوئی کیٹیگری سیلیٹ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہم آئے اور یہ ساری فیلٹرز بگرہ ہم نے پٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایک option آ رہا ہے find products ٹھیک ہے آپ نے find products پہ کلک کرنا ہے یہ process ہوگا تھوڑی دیر میں اور یہ آپ کو یہاں پہ پڑکس دکھا دے گئی یہ آپ کے سامنے پڑکس آ گئی ہیں یہ profitable پڑکس نہیں ہے لیکن اس نے آپ کو پھر بھی filter کر کے پڑکس دکھا دیئے اب یہ اون ادھر ہینڈ میں آپ کو جا کے دکھاؤں ایمازون آپ یہ ایمازون پہ گئے ہیں ٹھیک ہے ایمازون پہ جا کے ہم نے category select کی تھی grocery یہاں پہ دیکھیں grocery کہاں پہ ہے یہ grocery and food items اس کو آپ enter کر دیں اب اس ٹائم grocery کے اندر items آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی items بکری ہیں مطلب کہ unlimited items ہیں نا یہاں پہ مطلب کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جا کے ہر طرح کی item یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو آپ یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں زوم کر کے اس ٹائم تو اور ستر ہزار ٹھیک ہے مور ڈین سیونٹی ٹھاؤزن items grocery کے اندر صرف یہ کینڈیز کی category میں اور اس category کے اندر list ہیں ٹھیک ہے اب ان ستر ہزار items کو بار بار دیکھنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے مطلب ان ستر ہزار کو دیکھو کہ آپ کو دو تین مہینے تو لگی جائیں گے نا ٹھیک ہے پوری پوری ستر ہزار items کو آپ نے دیکھنا ہے ان کی سیلز دیکھنی ہے verify کرنا ہے آپ کا کافی ٹائم لگے گا on other hand ہم ٹول پہ آتے ہیں تو ٹول ہمیں اس ٹائم جو items دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے 154 items ٹھیک ہے filter کر کے ہمارا filter لگا کے سب کچھ کر کے یہ ہمیں یہ اتنی items دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب 154 items کو دیکھنا ہمارا ہماری ایزی ہے یا ہم نے وہ ستر ہزار items دیکھنی ہے ٹھیک ہے category وہی ہے سب کچھ وہی ہے سو یہ ٹول بیسکلی آپ کو ایمازون کی items filter کر کے آپ کے criteria کے مطابق آپ کو filterize کر کے آپ کی items دکھا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا سو یہ بیسکلی مارا آج اس کا لیکچر تھا کہ ہم نے کی پاکستان یوز کرنا یہ ٹول ہے ایمازون ایف بی ہولچل اور دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ مین ٹول ہے ٹھیک ہے اور یہ مست ٹول ہے یہ کافی اچھا ٹول ہے آگے جا کے بھی اس کی ہور بھی کافی فیچر سے بکر رہا ہے پہلا فیچر یہ ہی ہے کہ ہم نے یہاں سے اس کی پروڈکٹس نکال نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو پہلی item ہے اس کو میں زوم کر کے دکھاؤں ہوں آپ کو تو یہ ایمازون کا option نظر آ رہا ہے آپ ایمازون پہ کلک کرو گے تو یہ ایٹم کی ایمازون کی اوپر لسٹنگ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ ایٹم ایمازون کی اوپر بکری ہے اکورڈنگ ٹو مای کریٹ ایڑیا میں نے یہاں میں وہاں پہ پہ کیا تھا کہ مجھے ایسی ایٹم دکھاؤ جو چھوٹی ہو یہ چھوٹی آئٹم ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسی آئٹم ہو جس کا مطلب کہ باقی چیزیں ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو یہ مارا آج کا لیکچر تھا کہ ہم نے کیپا کے اندر کریٹ ایریا کس طرح پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے جو پروفیٹیبل پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح نگال نہیں ہے اب ان ساری آئٹمز کو باری باری ہم نے آگے چیک کرنا ہے کہ کس کے اندر مارجن ہے ٹھیک ہے ون فیفٹی فور آئٹمز کو ہم ون ویک میں اب بھی چیک کر لیں تو ہمیں ون فیفٹی فور میں سے زیادہ نہیں کم از کم دس پندر آئٹمز تو پروفیٹیبل ایزیلی مل جائیں گی ٹھیک ہے سو یہ مارا لیکچر تھا آج کا تو باقی کس کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ کوسٹن بھی کر سکتے ہیں سو بیسکلی یہ ہمارا لیکچر تھا کہ ہم نے کیپا کے اندر کریٹ ایریا کس طرح پوٹ کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹس کس طرح نکال نہیں ہے ٹھیک ہے سو کس کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کا ریپلائے کر دیتا ہوں